کیا سمجھتے ہیں کیا اشیوز فیس کر رہی ہے اس وقت تمہاری کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھیں بہت بڑا جو اس وقت کنسٹرکشن کو پرابلم آیا ہے نا وہ آیا ہے انفلیشن کا ٹھیک ہے اور اس میں دونوں ہم پہلوں پہ بات کر لیتے ہیں عام آدمی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو اگدم لگا کے پرائیسز بہت اوپر چلے گئی ہیں جو کہ فیکٹ بھی ہے لیکن بھاگ کیا ہمیں ڈیویلپرز انڈکیو پر بھی جا کے سوچنا چاہیے ڈیویلپرز بہت سارے ایسے ڈیویلپرز تمام تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن بہت سارے ایسے ڈیویلپرز ہیں جنہوں نے اپنی عوام کو اپنی کلائنٹس کو بہت زیادہ ریلیف بھی دیئے اس میں لیکن جو اس کی انفلیشن ہے اس کو کہیں نہ کہیں کور بھی تو کرنا ہے کیونکہ کنسٹرکشن بہت گھر بناتے لیٹس ہے آپ کی کنسٹرکشن کوسٹ میں ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں کہ ایک ایک اہلے وہ پانچ ہزار پر پر سکیر فٹ تھی وہ آٹھ ہزار روپے یا دس ہزار روپے پر سکیر فٹ ہو چکی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں آبیسٹی ووریئر سیٹ کے سیکٹرز کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے وہ ہر قسم کے تاجروں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے ہر قسم کے بزنسمن کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری آپ کے پلیٹ فارم کے سریعے ایک گزارش ہے جو بھی ارباب اختیار بنیں گے کہ خدارہ آپ اس چیز کے انفلیشن روپنے کی طرف جائیے کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسی چیز ہے اب ایک اینٹو کا بہت ساری چیزیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بیٹھے پٹے یا پڑھے پڑھے ان کی قیمتیں بڑھتی نہیں ہیں لیکن چونکہ مارکٹ اس طرف چل پڑی ہے ایک ہوا چل پڑی ہے کہ انفلیشن بڑھتی ہے تو ہم نے ان چیزوں کی قیمت بنانا کیا کمبلسری ہے اگر کہیں پر آپ ریلیف دے سکتے ہیں گرمنٹ کے لوگ یا آپ کے ادارے جو ہیں وہ ڈیویلپرز کو ریلیکسیشن دیں ڈیویلپرز اپنے کلائنٹس کو ریلیکسیشن دیں اور یہ جو ایک چین ہے نا ایک عام آدمی تک جانی چاہیے تھا کہ ایک وہ آدمی جس کا خواب ہے گھر بنانا ساری زندگی وہ کرائے کا مکان میں نہیں رہ سکتا اس کے ایک فیملی ہے وہ بیشے چھوٹا گھر بنائے قسطوں پر بنائے لیکن کم از کم ایک خواب کو شرمیندہ تعبیر تو کرسکے کہ اپنے بچوں کے لئے ایک چھپ لے سکے سو ارواب اختیار کو یہ چاہیے کہ اس طرف تھوڑی توجہ ضرور دیں